اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست فرم شہداد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مہرولاک ونٹین آج ہم جا رہے ہیں اٹڈہ بن بوسن سے آگے اپنے پرانے ابائی علاقے میں وہاں پر ایک شادی ہے تو پھر وہاں پر پہنچ کر مزید روٹین آپ سے شیئر کروں گا یہ میرے ساتھ حماد صاحب کھڑے ہیں حماد صاحب بھی ریڈی ہیں حماد صاحب کہاں تیاری ہے آپ لی وہ جگہ کا نام ہے جی ہٹھار وہ جہاں فلٹ بند ہے نا وہاں پر شادی ہے تو یعنی شادی کھانے کا بڑا شوک ہے آپ کو ہے نا شوک سے بڑا ہے سانے جی انشاءاللہ پہنچ کے نیکس روٹین بھی آپ سے شیئر کروں گا جی الحمدللہ گاڑی کا گرہ ریڈی ہو گئی ہے تو پھر انشاءاللہ پہنچ کے بتاتے ہیں آپ کو جی اب یہاں سے فیول ڈلوا رہے ہیں گھر سے نکلائے ہیں تو پھر روٹین آپ سے شیئر کرتا ہوں جی الحمدللہ خیر و حفیت سے ہم اس وقت ہٹ اپ بن پوسن والے روڈ پر ہیں اور دی اچھے کے قریب ہیں یہاں سے تقریباً 35 کلومیٹر ہے جہاں ہم نے جانے ہیں شادی پر تو باقی وہاں کا محول پھر وہاں پہنچ کے بکھاؤں گا آپ کو کیونکہ زیادہ بھی روڈ کی ویڈیو یہ شیئر نہیں کرنی کیونکہ پہلے بھی روڈ کی ویڈیو بہت زیادہ ہیں کہیں آپ میرے بھائی تو بیٹھے ہوئے میں چلار رہے ہیں انہوں نے یہ آن لائن یا پر میچ چلا لی ہے یہاں بھائی بیٹھے میں دیکھیں مطیجہ فواد نے بیپ انسٹال کر لیا اور آن لائن میچ چل رہے ہیں کیا بات ہے جی ان کی یہ دیکھیں سامنا ہے ڈی اچھے نظر آ رہا ہے ڈی اچھے کے باہر بہت زیادہ گرین رہی ہے اور بہت زبزہ سمول ہے یہاں کا یہ دیکھیں یہ ڈی اچھے کی مین انٹرنس ہے یہ میرا کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے ڈی اچھے کی مین انٹرنس یہ دیکھیں ڈی اچھے جی خیر و حفیت سے ہم نے اٹھا بل بوسن خرات کراس کر لی ہے اور اب تھوڑا سا سفر باقی ہے پھر ہم شادی ملک گھر میں پہنچیں گے اور اتحاد کا مول بھی آپ کو دکھائیں گے یہ آج ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں پر سلاف وغیرہ آیا کرتا ہے جی ہم اس وقت جھوک رینس چھوٹی جھوک جسے کہتے ہیں وہاں پہنچ چکے ہیں اور اب یہاں سے جو اندر کا سفر ہے وہ سارا باغ کا سفر ہے یہ دیکھیں اب یہ ٹوٹل چاروں طرف باغ ہی باغ ہے درمیان میں ایک سڑک پڑی گیا باقی انشاءاللہ جب سلٹ بند پر پہنچیں گے تو پھر آپ سے ویڈیو مزید شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں اب جو سفر شروع ہو گیا ہے ایک طرف زمین ہے اور دوسری طرف جو ہیں نحر ہے یہ دیکھیں اوک ماشااللہ زبادہ سماؤل بنا ہوئے گرمی تو آج ہے لیکن موسم تھنڈا گرم بنا ہوئے یہ دیکھیں میں آج تو ہو گیا بند یہاں سینل آنی رے اور اب بچوں کی فرمایش ہو گئے جی کوئی نوحے یا مجالے سے وغیرہ چلائیں اب ہم تو تقریباً سفر ختم کرنے والے ہیں اور باقی جو وہاں کا سفر ہے وہ وہیں پہنچ کے دکھاؤں گا وہاں کے جو اس لاب کا علاقہ ہے یہاں شادی ہے اور دیہات کی شادی کے مناظر بھی آپ کو دکھاؤں گا تو روڈ ہے ہی نہیں اور روڈ کے حالات بہت ناصاز ہے سارے جانوری جانور کھڑے ہیں اور کچھا روڈ ہے بلکل اور صرف جانوروں کی گوبر گلاوہ یہاں کچھ بھی نظر نہیں آرہا چلنج یہ آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بنتی ہے یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا فلٹ بند تو اس وقت وہ بلکل قریب ہے اور اس وقت ہم فلٹ بند تھے چڑھنے والے ہیں یہ دیکھیں کافی چڑھائی ہے میرا کیمرہ آپ کو دکھا رہے ہیں اور بلکل سامنے ہی ان کے گھر ہیں جہاں ہم نے جانا ہے یہ دیکھیں یہ نیچے بہت گہری جگہ ہے کیونکہ یہ سارا جب سلاب آتا ہے تو یہ جگہ فل ہو جاتی ہے وہ سامنے پائٹ کلر کے جو مسجد نظر آ رہی ہے نا اس کے قریب ہی ہے بلکل گھار یہ دیکھیں یہ حوام پہنچ چکی ہوئی ہے اور جو گاؤں سے بسیں آنی ہیں وہ ابھی ہستے میں میں رکھا رہے ہیں یہ سامنے کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں کیونکہ جو بھی بھراد ہے وہ پیچھے ہم پہلے آ چکے ہیں یہ جہاں تھوڑا سا رش نظر آ رہے ہیں نا یہی شادی والا کر رہے ہیں وہ سامنے ٹینٹ بھی نیچے نظر آ رہے ہیں آپ کو میں نے پار کر دی ہے لیکن شکر ہے یہاں فس ہی نہیں ہے وہ نیچے سارا ریتلا علاقہ ہے اور گاڑی نے گاڑی کے ٹائر گھومنے لگ دیا ہے مجھے خطرہ تھا کہ کہ کئی نہ لگوانا پڑ جائے اور یہ دیکھیں یہ گاڑی تو میں نے ماشاءاللہ پار کر دی ہے اور یہ دیکھیں دولے کی گاڑی بھی پہنچ چکی ہوئی ہے بھراد آ گئی ہے اور یہ دیکھیں بھراد پہنچ چکی ہوئی ہے یہاں صرف ہے مٹی مٹی لیکن دیہات کی شادی کا مزہی اپنے سامنے دیکھیں شاکر بھائی بھی آ رہے ہیں اور یہ سامنے برات وغیرہ کھڑی ہیں دیکھیں جی براتی یہ سارے اتر کے آ رہے ہیں شادی کی دیہات کی شادی کا تو مزہی کچھ اپنے جی یہ دیکھیں یہ چیز والے کھڑے ہیں یہ حماد بھی کھڑا ہوئے ہیں فواد بھی کھڑا ہوئے ہیں شادی بھائے کر رہے ہیں دیکھتے ہیں جی اب آز بھائی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا بنتے ہیں بتا کرتا ہوں اب آئیس بھائی سے اب آز بھائی خیریت ہے گاڑی خراب ہو گئی ہے کیا مسئلہ ہے انشاءاللہ برات کے کافی وسیل ہو گئے ہیں اور بہت مزہ آ رہے ہیں ہاں پر بھائی بھی آ چکے ہیں شاید بھائی کیا آلیں مل چکے ہیں یہاں پر مہار بھائی ایک سو دس چین کا چینل کا نیم ہے اور یہ ہمارے بھائی ہمیں یہاں پر مل چکے ہیں بھائی ہمیں یہاں پر مل چکے ہیں شہزیب بھائی شہزیب بھائی کیا لیں آپ کے ٹھیک ہیں آپ یہاں کیسے آگئے ہیں ہمیں معایٹ ہے ہمیں آگیا ہیں ہمیں شہزیب بھائی اور سنائے توسکتے ہیں ہمیں اسے بھائی ایسے تھک کیوں آپ ہمارے توسکتے ہیں آپ جائے آپ کے چینلں چاہے ہیں ہمارے بھائیں آپ کا کہاں پہ رہے ہیں شہر پیدا ہے تھوڑا آگیا ذا آجار تھوڑی نواز لیا ہے یوز بھی اچھے ہیں اور سبسکر بھی 570 ہو چکے ہیں کچھ ہمارے پڑھائیں اپنے چینل پر پر پچھئے ہیں آپ پتائیں کہ آپ کہاں تک پہچھے ہیں ہمارے بھائی ہیں 103 رو پڑی آگے آپ نے بیچ میں مرے خیلی پینڈنگ کر دیا تھا چھوڑ دیا تھا لابنگ کرنا ڈیسارٹ نہیں ہونا میرے بھائی میں نے پہلے ڈیسارٹ ہو ہوں تین سال گیپ دیا گیپ دینے کے بعد یہ ہی ہوئے کہ میرا چینل مونٹائز ہو چکا تھا مجھے وہ نوٹیفیکیشن پیچ دے رہ گئے لیکن میں نے اپنی آئیڈی پر جا کے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے وہ میری ایک وڈیو تھی ملکو والی اپنی آئیڈیو تھی چودہ ہزار ویوز پر چلی گئی وہ مونٹائز ہوئی وہ مجھے بار بار نوٹفائیڈ کرتے رہے لیکن میں نے تین سال کے گیپ میں اس وجہ سے آپ کو انہوں نے دوارہ مہنم سے رابطہ کیا ہے میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ لوگوں چھوڑے نہ مہنت کرتے رہیں جیسے ہمارا بھائی بھی لوگوں کھانے کے علاوہ کوئی کام ہے انہوں نے دن رات مینک کیا اس میں آپ کا خرچہ نہیں ہے اگر آپ گھر وائف ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں شاہد بھائی سے ملکے بڑی خوشی ہوئی ہے میں اپنے ویور سے ریکویسٹ کروں گا کہ شاہد بھائی کے فیانل اسے سبسکرائب کریں لائک کریں اور مزید جو اپنے دوستوں کو شیئر کرتے رہے گا آگے پھر روٹین میں شیئر کرتا ہوں آپ سے میں نے شاہد بھائی کو کہا ہم دوبارہ جا رہے ہیں ریفریشمنٹ کرنے دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ملتا کیا ہے یہاں پر چوری چکاری کوئی زیادہ ڈر رہتا ہے انہوں نے دوکان بنائی ہوئی ہے کوئی بھی لے ہو دوکان بنائی ہوئی ہے شاہد بھائی نے میرے سے نائنصافی کیا وہ کہتے ہیں میں تو پیتے نہیں آپ پی ہو گئے میں کہا اب اکیلے تو کبھی پی نہیں اب بھائی کھول لیا ہے بھائی دوکان دیکھے تو مجھے بڑی ٹینشن ہو گئی اللہ خیر کرے یہاں پر چوری چکا رہی ہیں اور لڑائی جھگڑے تو بڑے ہوتے ہیں بھائی پہلے بہت سنے شاہد بھائی کیا خیال ہے یہ تو ایسے لگ رہے دوکان نہیں ہے جیل ہے یہ سب سے پیاری صحافت ہے نلکا اور تھنڈا یک پانی ہے یہاں پر پانی ہونچ ہے کیونکہ یہ سارا سلابی ایریہ ہے یہ سامنے جو شادی والے گھار ہیں یہ دیکھیں اللہ بھی ہی پی راستوں سے یہسے کھانے کی طرف جا رہے ہیں کاؤں کا یہی تو، مازہ ہوتا ہے یہ دیکھیں ، سامنے لوگ کچھ لوگ ویٹنگ میں بیٹھے ہیں کچھ لوگ وہ میں راکھانا ہے کھانا آ رہے ہیں یہاں آپ کو، یہkam دیگنوں گے اور یہ دیکھیں یہ جانور وکرہ کھڑے میں یہ دیکھریں یہ دیکھیں جانور ، یہ کھڑے میں اب ہم بیٹھ ہی ہیں کیا پکی ہی ہیں یہ سامنے جو ہے نا شفٹ ہیں شفٹ بائز کھانا کھلائیں گے اور یہ دیکھیں یہ کچھ لوگ جو بیٹھے ہیں یہ ویٹ کر رہے ہیں کھانے کا مجھے لگتا ہے شاہد بھائی ہمیں بھی ویٹ کرنا پڑے گا ملکل ویٹ کرنا پڑے گا سامنے آپ سنے سنے اپنا فیش ہے اور ہیرن ہے اور کیا کیا ہے نہیں آپ نے کونسی ڈیس میں تو یہ بھی سننا ہوں کہ بٹے رہے ہیں سامنے ہیرن پہ ایک سامنے پہ جائے لیکن آپ دکھا سکتے ہیں اپنا ایترا ہے اپنا کاشی بھائی بات سنے میں نے سنے یہاں پہ ہیرن ہے اور اس کے علاوہ بٹے رہے ہیں مینیوں میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں سامنے ہیرن پہ ہمارے سامنے کھڑی رہے ہیں کہ آپ دکھا سکتے ہیں یہ کاشی بھائی مزاق کر رہے ہیں یہ ہیرن یہ سامنے گزہ کھڑا ہوئے ہیں اور یہ کہتا ہے یہ ہیرن کھڑی اس کے ساتھ اس کی ممی بھی کھڑی ہو جائے چلیں جی بھاگی انشاءاللہ اندر کا مول وہاں جا کے دکھاتا ہوں آپ کو شاید بھائی یہ نلکے پہ میرے کہنا موہ فریش کرنا چاہ رہے ہیں سب کزن یہاں پر بیٹھے مزاق بھی کر رہے ہیں یہاں سے محاضی مزاق کر رہے ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں کھانے کا اور کچھ لوگ جو ہیں وہ وہاں یہ ساگر بھائی بیٹھے ہیں اور علی بھائی بیٹھے ہیں یہ دیکھیں ضمیر بھائی حسن رضا پنجاب پولیس کی نوکری چھوڑ کے شادی کھانے ہیں ہمیں اتنی محبت ہے حسن رضا اور عباس بھائی کو دیکھیں وہاں پر انہوں نے اپنے انٹری کروا دیا ڈیوٹی پیسٹ ہم یہ پی سی کی ڈیوٹی کر رہے ہیں شادی کھانے نہیں ہے اب بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہاں شادی کھانے نہیں ہے کہ دھکے کھانے ہیں ہمیں یہ سامنے شخصیت کھڑی ہے نا اب میں اس کی جو تعریف ہوں میں یہاں بیان نہیں کر سکتا اس نے کھانے کے معاملے میں نا پاک فوج چھوڑ دیا شاید بھائی اور میں بھی تھا گھار کے آخر بیٹھے گئے ہیں شاید بھائی کہیں فون پہ لگے میں اور یہ زمین بھائی بیٹھے ہیں آنسا بھائی بیٹھے ہیں سارے کزن یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں سامنے دولہ صاحب آ رہے ہیں سب کو ملتے ہوئے ساتھ علی بھائی پرامنشتر اور سکلین بھائی بھی ساتھ ہیں دولہ صاحب گے یہ دولہ صاحب آ رہے ہیں یہ ہیں جی دولہ صاحب اب یہاں ملیں گے لوگوں سے دولہ صاحب کا نام ہے مہر شبیر یہ دیکھیں دولہ صاحب دولن کے گھر سے ہوئے ہیں اور اب یہاں لوگوں سے ملنے کے لیے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں دولہ صاحب پہنچے ہوئے ہیں جی یہاں پر ہاتھوں میں ایک رسم ہوتی ہے سلامی کی جو سلام کرتے ہیں وہ پیسے دیتے ہیں جی دولہ صاحب ماشاءاللہ خوش ہیں جی اللہ پاکہ ان کی جوڑی سلامت رکھیں اور ان کا آگے کا سفر پہت اچھا گزر ہے ہماری باری آگے ہیں لوگوں نے تو سب نے کھا لی ہے اور ہم یہاں پر کھانے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں ابھی تک کچھ لوگ کھا رہے ہیں اور یہ یہاں کا مینیو ہے اور یہ ہی مینیو ہے یہ دیکھیں یہاں پر بیٹھتے ہیں جہاں جگہ ملتی ہوں میں نیکس روٹین آپ سے شیئر کروں گا جی الحمدللہ خیارو حفیت شادی خال یہ لیکن گرمی اتنی ہے کہ توبہ کوئی حال نہیں ہے اور اچانک ایک امیجنسی بنگی ہے ایک پیشنٹ پہنچ گیا نشترہ اسپیٹل تو ان کو چیک اپ کروانے ہیں اور یہاں سے با جلدی میں واپس کے نکل پڑے ہیں اور میرے بار بار خوز آ رہی ہیں تو اس وجہ سے ضمیر بھائی اب ڈرائیو کر رہے ہیں ضمیر بھائی بھائی کر رہے ہیں گرمی اتنی ہے شکر ہے اس ہی چلائے ہوئے اتنا گرمی فیل نہیں ہو رہی بتا نہیں جاتی جاتی گرمی دوبارہ واپس کم آ گئی ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ دی جی اس وقت چار بچ کے ایک آون منٹ ہو چکے ہیں اور ملتان کے قریب ہیں اور گرمی بہت زیادہ ہے اور تھک بھی بہت زیادہ گئے ہیں لیکن مزہ بھی آیا ہے اور مزہ آیا بھی ہے اور نہیں بھی آیا لیکن جو کھانا تھا بہت اچھا تھا فش تھی ہیرن تھا پتہ نہیں کیا کیا تھا جی الحمدللہ خیر و عفیت سے ہم سیدہ مالی کھوئی پر پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے تقریباً سات سے آٹھ کلومیٹرہ کرکہ سفر باقی رہ گئے ہیں میں نے تو جانا ہے نشتر ہسپیٹل ضمیر بھائی مجھے وہاں ڈراب کریں وہاں خالوں ہیں میں انہوں کا ان کے ڈیلیسز ہونے اور سب بھائی دعا کریں ان کی صحتیابی کے لیے اللہ بھائی ان کو شفا دے نیکس روٹین اس طرح پہنچ کر شیئر کروں گا جی الحمدللہ ہم اس وقت ہیڈ محمد والا روڈ پر ہیں اور یہاں سے یو یہاں سے لیفٹ سائٹ پر مڑیں گے عوان چوک کی طرف وہاں سے پھر ساخی سلطان کلونی پلواصل ایک نمبر چونگی اور پھر انشاءاللہ گلانی نشتر میری چھوڑیں گے پھر یہ گھر چل جائیں گے بلکتان کا پولیس ٹریننگ سینٹر ہے اور یہاں پر جو نیو اپائنٹمنٹ ہوتی ہے پنجاب پولیس کے نوجوانوں کی یہاں پر ٹریننگ دی جاتی ہے ان کو اور یہ پرس آگے ساخی سلطان کلونی پھر پلواصل اور پھر نشتر ایک نمبر چونگی اور نشتر آسپٹر روٹ ہم نے چین کر دیا ہے تھوڑی جلدی تھی پیشنٹ کی بار بار کال آگئی ہے اور اس وقت ہم دسٹک جیل کے پاس پہنچ چکے ہیں یہ سامنے دسٹک جیل ہے یہ دیکھیں دسٹک جیل میں ہوتا ہوں اور اب یہاں سے یہ سامنے نشتر نظر آ رہے ہیں بھائی وغیرہ یہاں مجھے چھوڑتے ہیں اور پھر بس میں جاتا ہوں پیشنٹ کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ کرواتا ہوں بہت پریشان ہے پیشنٹ بس ہم پہنچنے والے ہیں سامنے نشتر کی گھڑی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ بھائی لوگ مجھے یہ نہیں چھوڑیں گے یہیں پہ چوکے ہیں جی شادی سے نکلے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خالو کی طبیت حراب ہے نشتر نشتر پہنچا ان کے ڈیل ایسز سٹارٹ کروائے اور پھر سرگی کا آل آ گئی کہ یار کہیں نکلنے تو آپ ساتھ چلو میں نے کہا سر میں پہنچ جاتا ہوں میں سر کے گھر پہنچا اور اب ہم یہاں آئے ہوں گے وابڈا ٹاؤن اور یہاں سے نکلنے ہے سٹیڈیوم والی طرف ایک شادی ہے وہ ٹرین کریں گے تو باقی انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ولوگ میں اب تک کے لیے اتنا ہی اور میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بوری اوکے اللہ حافظ موسیقی